لبنان نے اسرائیل پر بڑے بڑے حملے شروع کر دی ہیں اور ایسے بڑے بڑے شہروں پر حملے کیے ہیں کہ جس پر اسرائیل یہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پر لبنان حملہ کر دے گا اور اتنا زیادہ جانی نقصان اسرائیل کا ہوا ہے کہ اسرائیلی لوگ کام پھٹے ہیں اور ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں شیفٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ناظرین آج کے جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کا بائی کاٹ کر دیا جائے اور آج کے بعد ہم اسرائیل سے کوئی بھی اسلے کا سازو سمان نہیں کری دیں گی ناظرین جو گزہ کی اپڈیٹ ہے گزہ میں اس وقت جو اسرائیلی فوج ہے ان کی سپلائی لائن کو باقاعدہ طور پر کاٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑی بڑی خبریں ہیں اگر ناظرین آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ناظرین جو اسرائیل کے بڑے شہر پر حملہ ہوا ہے وہ ویسٹن گلیلیوں کا شہر ہے راست نکورہ اب راست نکورہ پر جو حملہ ہوا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لبنان نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو آرینڈ ڈوم پاپر دیکھئی سے فیل ہو گیا کیونکہ بلکل باؤنٹری کے ساتھ ہے اگر آپ لبنان کا میپ دیکھیں اور ازائل کا میپ دیکھیں تو اس میپ کے مطابق لبنان کی فورسز جہاں پر موجود ہیں اور ازائلی فورسز جہاں پر موجود ہیں جب اس شہر پر حملہ ہوا تو آرینڈ ڈوم جو ہے وہ اس سیکر سے فیل ہوا کہ ایک ہی ٹائم میں اتنے زیادہ مزائل کو داگا گیا لبنان کی طرف سے جو دس ایسے مزائل ہیں جو باقاعدہ طور پر آبادی جہاں پر تھی اور جب آرینڈ ڈوم جو ہے وہ فیل ہو گیا تو وہاں پر حملہ ہوا لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے کہ لبنان نے صرف ایک شہر پر حملہ کیا ہے لبنان نے جو ہے ایک دوسرے بڑے شہر پر حملہ کیا ہے اور وہ جس شہر پر حملہ کیا وہ سیرین گولان ہے وہاں پر لبنان نے آٹھ مزائل داگے ہیں وہی شہر کی صورتحال ہے جو آرینڈ ڈوم ہے وہاں پر فیل ہوا بات یہ ہے کہ یہ جو سیرین گولان کا جو علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جس کے طرح ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 1947 میں یہ پہلے ایریا جو تھا شام کے پاس تھا اس کے بعد یہ ایریا جو ہے وہ لبنان کے پاس آتا بھی لبنان کے پاس اسرائیل کے پاس سلے جاتا ہے اب یہ جب اسرائیل کے پاس جاتا ہے تو یہ اتنا ایمپورٹنٹ علاقہ تھا کہ اسرائیل جب بھی حملہ کرتا تھا تو لبنان کے اوپر بہت زیادہ ایر سٹائک اور راکٹ کے ذریعے حملے ہوتے تھے اگر آپ یہ علاقہ دیکھیں جو سریان گولان ہے یہ ٹاپ کے اوپر ہے یعنی ہائٹ کے اوپر ہے اوپر سے وار کرنا بہت آسان ہے نیچے سے وار کرنا بہت مشکل ہے یعنی اسرائیل اوپر سے جب لبنان کے پاس وار کرتا تھا راکٹ سے لانچ کرتا تھا تو لبنان کی بہت زیادہ جانے نقصان ہوتا تھا اس کے بعد جب لبنان نے اس جگہ پر حملہ کیا تو سب کے سب لوگ بکھلا گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا لیکن ناظرین یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بات یہ ہے کہ اقوامی مطاہدہ نے جب یہ بات کری تھی کہ یہ علاقہ جو ہے ایک ڈسپیوٹ ایریہ ہے نہ ہی تو اسرائیل کے پاس ہے نہ ہی تو لبنان کے پاس ہے لیکن لبنان جس طریقے سے اس شہر پر حملہ کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد یہ جو شہر ہے گولان شہر کے لبنان کے پاس نہ چلا جائے ناظرین اس کے بعد لبنان نے تیسرا بڑا جو حملہ کیا ہے وہ اٹرلی یعنی اپنے اٹرلی سینٹر سے دو سٹی میں کٹھے حملہ کیا ہے میسل جپل اور مارکبہ اس دو جگہ پہ جو ہے اٹرلی کے ذریعے لبنان نے حملہ کیا ہے لیکن ناظرین جو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی حضبولہ کی بات یاد ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیتا انہوں نے کہا تھا کہ اس ظاہل جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا ہم چھپ کے بیٹھ جائیں گے جب سائرن ہوگا جب بھی راکٹ لانچ ہوگا سائرن ہوگا اور ہم چھپ کے نیچے زمین میں چلے جائیں گے اگر آپ زمین کے نیچے بھی چلے جائیں گے تو ہمارے پاس ایسے راکٹ ہیں کہ آپ کو اس جگہ پہ نشانہ بنائیں گے لیکن ناظرین یہ بات جو ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ لبنان یہ بار بار کیوں کر رہا ہے لبنان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیس سو امن ہو لیکن اسرائیل نہیں چاہتا ایک بات کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے حملے بند کر دیں گے آج کے بعد ہم نے شیئرہ پہ بھی نہیں حملے کریں گے اگر اسرائیل جنگ کو سیز فائر کرتا ہے ختم کر دیتا ہے لیکن ناظرین جو اسرائیل ہے وہ امن کی بات نہیں کر رہا امن وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اگر امن ہو گیا تو میں گریٹر اسرائیل کا خواب کیسے سوچ سکتا ہوں ناظرین جیسے جو بائٹن جو ہے وہ لولی پاک دے رہا ہے سب لوگوں کو وہ یہ بار بار ایک بات کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا رمضان سے پہلے جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے گی لیکن اسرائیل نہیں چاہتا اسرائیل چاہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کو پڑھائیں لیکن ناظرین جو لبنان نے چوتھا بڑا حملہ کیا ہے وہ شیبائک سیٹی ہے الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہم نے خود سنا ہے جو حملے ہوئے ان کی آواز کو یعنی لبنان نے جو ہے وہ اتنے بڑے حملے کی ہیں اسرائیل کے شہروں پر کہ اسرائیل جو اب بکھلا گیا راضی جو ایک اور تازہ ترین خبر آئی ہے وہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ویسٹن گلیلیو کے شہر پہ بقادہ طور پہ لبنان دوبارہ پھل حملہ کر رہا ہے اور اس کے بعد المائدین جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتا وہ کہتا ہے یعنی بیسٹن گلیلیو بقادہ لبنان دوبارہ پھر حملے شروع کر رہا ہے تازین اس وقت گزہ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے گزہ کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں تازین ال اکسہ برگیرز نے جو ہے ایک 40 یونٹ ازرائیل کی تباہ کر دی ہے مہلے نازین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یونٹ کی سیکرس اپریٹ کرتی ہے یونٹ کے اندر کوئی دو چار یا 8-10 لوگ نہیں ہوتے بقادہ 40-50 لوگ ہوتے ہیں اور یہ یونٹ کے اندر جو ہے ال اکسہ برگیرز انہوں نے یہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بقادہ طور پر ازرائیل کی ایک پوجی یونٹ تباہ کر دیا نازین اس یونٹ کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے جیسے آرمی کے اندر جو ہے میجر جنرل کنرل اور پھر سپاہی اور اس کے بعد جو ہے ہیلتھ کی ایک اور جو حملہ کیا ہے اسپیشلی اسرائیل کے اوپر انہوں نے جو ہے ایک اسرائیل کی جو ہے سپلائی لان کو ختم کر دیا سپلائی لان کو بلکل کاٹ دیا اور وہ کس طریقے سے سپلائی لان کو کاٹا ہے یہ المائدین جو ہے وہ لکھتا ہے وہی تارگیٹ اس یونٹس ٹروم کیریر فیدہ سٹروم ڈیوائیس انہوں نے ٹاؤن آف آباسن الکبیرہ اس سٹی آف کان یونٹس یعنی کان یونٹس کے اندر جو ہے بقاعدہ طور پہ جو ازائیلی فوجی جو تھی وہ وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ جو ہے جب انہوں نے دیکھا جو الکسہ برگیٹ انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا اور پوری کی پوری جو ایک سپلائی لان کاٹ تو اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا ہے تاریل جو فوجی سپلائی لان ہے جو الکسہ برگیٹ نے کاٹی ہے یہ ازائیل کے جو ہے آپ یہ سمجھ لیں جو فوجی ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر ازائیل کی جو ہے دوبارہ پھر جو فوجی سپلائی لان کاٹ دی جاتی ہے تو جتنے بھی لوگ جو ہے وہ خان یونٹس میں ہو جائے گازہ میں ہو اگر ازائیلی فوج کے لوگ وہاں پہ ان کے پاس جو ہے رہائش کا کھانے پینے کا سمان نہیں پہنچتا یعنی اس نے کہا سمان نہیں پہنچتا تو بقاعدہ طور پر یہ جو ہے ازائیلی فوج جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ شکنجے میں فوج جائیں گی گازہ کے اور سپیشلی جو الکسہ برگیٹ ہے انہوں نے یہ دوبارہ بار بار اعلان کی ہے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ازائیل جو ہے اگر باز نہ آیا تو ہم ان کے ساتھ یہ پرتوہ کریں گے لیکن ناظرین یہاں پہ جو دو امپورٹنٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کیا ہے یعنی اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں انٹرنیشنل میڈیا یہ بار بار بات چھپا رہا ہے کہ ہمارے ازائیلی فوج جو ہے وہ تقریبا جو ہے بارہ ہزار کے قریب جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن ناظرین جو پیکس اینڈ فگر ایکچول میں بتایا جاتا ہے کہ ستر ہزار کے قریب جو ہے ازائیل کی جو آرمی کے جو لوگ ہیں وہ نصر نابود ہو گئے ہیں جو بقاعدہ طور پہ ازائیل اس وجہ سے نہیں چاہتا کہ ہم پوری دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ ہمارے اتنے فوجی جو ہیں وہ مر گئے ہیں اس کی دو ریزن ہے پہلی ریزن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات بتائی فوجیوں کو تو فوجیوں کے اندر بقاوت پیدا ہو جائے گی اور ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت میڈیا کنٹرول کون کر ہے میڈیا کے اندر صرف یہی خبر بار بار بریک کی جاتی یہی بتائی جاتی ہے کہ ازائیل نے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا ازائیل نے اتنی آرمی کو شہید کر دیا ازائیل نے مجاہدین پہ حملہ کر دیا لیکن جو especially مجاہدین ان کی بات کیوں نہیں بتائی جاری ان کی بات اسی وجہ سے نہیں بتائی جاری کہ کئی ایسا نہ ہو کہ جو فوج کے در بقاوت ہو جائے اور ازائیل کے جو آرمی کے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنے جانے یعنی آپ پہ ناظرین یہ دیکھیں بقاعدہ طور پہ جو ہے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب یہ بات کہہ رہا ہے ازائیل کے اندر especially جو جنگ لڑ رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی ہم بالکل بھی نہیں چاہتے جنگ لڑنا لیکن جو مجاہدین وہ چھپ چھپ کر ایسے حملے کر رہے ہیں کہ ازائیل کی جو فوج ابھی تک جو اتنی زیادہ پریشان ابھی تک پلسٹین کا جو گازہ کا شہرت کیوں نہیں کنٹرول کیا اس کی جو مین لیزن ہے وہ مین لیزن یہ ہے کہ اتنے زیادہ جانے نقصان ہوا ہے کہ لوگ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں لیکن میڈیا کے اندر بات بتائی نہیں جاری لیکن آزرین جو گازہ کے اندر جو ایک اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ازائیل کا جو ہے ہتیار اپنے کنٹرول میں کر لی ہیں ہتیار کس طریقے سے کنٹرول میں کیا ناظرین وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں المائدین جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ یعنی جو مجاہدین تھے انہوں نے ایسے طریقے سے ازائیلی فوج کو جال میں پسایا ہے اور اس کے بعد بقادہ طور پر ان کی مشین ان کے گن ان کا اصلہ اپنے کنٹرول میں کر رہی ہے اس کی ناظرین جو سب سے بڑی بات ہے وہ خان جونس کے اندر یہ ہے کہ جو ازائیل کی آرمی جو ہے اس وقت میڈل کے اندر بیٹی ہوئی ہے اور جو آس پاس کے طرف ہے وہ وہاں پہ ہماس کے لوگ ہیں مجاہدین ہیں وہ لوگ جو ہیں سپیشلی جو مجاہدین ہیں وہ چون چون کر حملہ کر رہے ہیں اور وہ اس لیے چون چون کر حملہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ازائیلی فوج کو دیکھتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں تو جو جنگی سازو سمان ہے اسلہ ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ازائیلی فوج کے پر انہی کا اسلہ انہی کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں الکودس برگیڈ ہے انہوں نے ایک ایسا خفیہ منصوبہ بنایا ہے کہ جو ازائیل آرمی تھی وہ جو کھانے پینے کا سمان تھا وہ جیسے ریسٹ کر رہی تھی لیکن ناظرین جو سب سے زیادہ جانے نقصان اس وقت ازائیل کا ہو رہا ہے وہ ازائیل کا جانے نقصان گازہ میں ہو رہا ہے گازہ کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے جو مجاہدین ہے انہوں نے کنٹرول اس طریقے سے سمالا ہوئے اس طریقے سے اپنے شکنجے میں ججب کیا ہوئے کہ جیسے ہی ازائیلی آرمی حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے پہلے جو ہے مجاہدین سرنگوں سے نکل کے حملہ کر دیتے ہیں لیکن ناظرین اس وقت کو ایکچول میں یہاں پہ موکے کھانے کس طریقے سے پڑھ گئے اس وقت نے بغیر پلان کے بغیر منظوبے کے گازہ میں داخل ہو گئے گازہ شہر میں جیسے داخل ہوئے اس کے بعد ان کے پاس واپس آنے کا پلان نہیں ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو جائے کیونکہ جو مجاہدین ہیں ان سے اتنا ڈر اتنا خوف جو ہے ازائیلی آرمی کو بیٹھا وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کنٹرول کر لیں اور کنٹرول وہ یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ ایک ہی چیز سے کنٹرول ہو سکتا ہے کہ اگر ساری کی ساری آرمی واپس آتے لیکن آرمی کس اس طریقے ایک طریقے سے واپس آ رہی ہے ناظرین جیسا کہ لبنان حملے کر رہا ہے اس کے بعد القدس برگیٹز جو حملے کر رہی ہے گازہ کے اندر ناظرین ویسٹ بینک کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے ویسٹ بینک کے اندر جو ہے القاسم برگیٹز جو ہے وہ بھی حملے کر رہی ہے ناظرین وہ کیوں حملے کر رہی ہے کیونکہ فلسطین کے اوپر اتنے زیادہ ظلم اور بربیت جو ہے اسزائیلی فوج نے کی اب القاسم برگیٹز نے کیا کیا وہاں پہ ناظرین جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ اسزائیل نے جو ہے اس کے اندر اپنے ہتیار جو ہے ایک بلٹنگ کے در رکھے ہوئے تھی اس کے بعد جو القاسم برگیٹز انہوں نے حملہ بقادہ کیا اور تمام کے تمام جو ہے اسلے کا ساتھ اور سمان اس کو تباہ کر دیا ناظرین اس کے بعد جو ہے بقادہ طور پر جوئنٹ اپریشن بھی ہو رہے ہیں القدس برگیٹز اور جنرل برگیٹز نے ایک ایسا پلین بنایا جس میں اسزائیلی فوج کو کیسے پھسایا گیا اسزائیلی فوج کو یہ بتایا گیا کہ ایک بلٹنگ کے اندر بہت زیادہ مجاہدین موجود ہیں اب جب اسزائیلی فوج کو یہ بات پتا چلی تو اسزائیلی فوج نے فوراں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں اس بلڈنگ کے در گھوش جاتے ہیں اب جیسے اسزائیلی فوج جو اس بلڈنگ کے در گھوشتی ہے اس کے بعد جو ہے القدس برگیٹ اور جنرل برگیٹ کے جو مجاہدین ہیں وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ جو اسزائیلی فوج ان کو نصر و نابود کر دیتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اسزائیلی فوج کو جو ہے چاروں طرف سے لپیٹ لیا ہے ادھر سے لبنان نے لپیٹ لیا جیسے میں نے کچھ شروعات میں ناظرین بتائی اس کے بعد جو ہے ہماس کے اندر جو ہے گزہ کے اندر جو ہے وہاں پہ کیا اوڈیٹ ہے لیکن ویس بینک کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یہ سمجھیں کہ اسزائیلی فوج کو جو ہے چاروں طرف سے گزہ لیا ہے لیکن ناظرین جو مین اپورٹنٹ بات ہے وہ کیا بتائی جارہی ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے جو ازائیلی فوج کے لوگ تھے جیسے اس بیلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسا کمال کا جوائنٹ اپریشن ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ازائیلی فوج تمہ مجھائی دین حملہ کے اور اس کے بعد بہت زیادہ جانے نقصان ہوا ناظرین جیسا کہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم بائی کارٹ کرنے لگے نتن یاؤو کا ہم جو ہے آج کے بعد اسلے کا سازو سمان نہیں لیں گے ناظرین سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کولمبیا کو ایسی کیا ضرور پڑی کہ وہ اسرائیل سے جو ہے جو انہوں نے اسلے کا سازو سمان لیا تھا اس کو واپس کر رہے اور کہتے کہ آج کے بعد ہم بائی کارٹ کرتے ہیں یہی بات امریکہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو اسرائیل سے آئرین ڈوم اتنی پیسے لگانے کے بعد ہم ان کو واپس کرنے لگے واپس کیوں کرنے لگے یہ کولمبیا کیوں چاہتا ہے صرف ایک مین یہی ریزن تھی جب یہ بات پتا چلی کہ آئرین ڈوم جو فیل ہو رہا ہے آج کے بعد آئرین ڈوم اگر فیل ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں لیں گے لیکن ناظرین یہاں پہ بات ہم جو امپورٹنٹ بات ہے وہ بات کہتے ہیں ڈیموکریسی کی یعنی ڈیموکریسی کے اندر جو ہے نتن جاہو کا بغادہ کولمبیا کے پیسنٹ نے کہا بائی کارٹ کریں گے لیکن انہوں نے ایک اور بات کیا انہوں نے کہا کہ جب سے نتن جاہو جو ہے آتے ہیں حکومت کے اندر یہ فورن سٹارٹ آتے ہی جو ہے فلسطین کے اوپر جنگ مسلط کر دیتے ہیں تازین جب جب نتن جاہو کے حکومت آئی ہے نتن جاہو نے ہمیشہ سے ایک یہی خواب سوچا ہے کہ ہم گریٹر ازرائیل بناتے ہیں ہم یہ پیسلا کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم فلسطین اور سپیشلی عرب کے اندر جو ہے ایک ازرائیل کی حکومت قائم کریں گے لیکن ایک جو سب سے بڑی بات ہے آج سے دو سال پہلے جب نتن جاہو کی حکومت آئی تو نتن جاہو نے فلسطین پہ دوبارہ پھر جنگ مسلط کر دی لیکن اس کے پاس سیز فائر اور بعد کنٹرول ختم ہوگی لیکن اب پھر دوبارہ نتن جاہو کی جب حکومت ہے عرب کے لوگ ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں بازیل کے لوگ ہیں بازیل کے پریزیڈنٹ بھی انہوں نے سب لوگوں نے بار بار یہ بات کیے کہ آپ جو ہے وہ سیز فائر کریں جنگ بندی کریں لیکن نتن جاہو کیوں نہیں جنگ بندی چاہتا نتن جاہو کے اصل میں مسئلہ کیا وہ اس نے ایک خواب سوچا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ گریٹر ازرائیل بنائیں گے گریٹر ازرائیل جو ہے کیا اتنی آسانی سے بن جائے گا لیکن گریٹر ازرائیل کو بنانے کے لیے آپ کو باقاعدہ عرب سے جنگ لینی پڑے گی ناظرین عرب میں جو اس وقت جو ہے ایران ہے ایران کا جو کنٹرول ہے وہ بڑا کمال کا کنٹرول ہے ایران جب تک ہے ازرائیل بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم گریٹر ازرائیل نہیں بنا سکتے اب ناظرین سوال یہ آتا ہے کہ اتنی زیادہ جنگ کے بعد پیس امن کیسے ہوگا امن ناظرین صرف ایک ہی وجہ سے ہو سکتا ہے اور وہ امن اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ازرائیل جو ہے باپس بیک پوٹ پہ آئے اور ازرائیل جو ہے وہ جو فلسطین کے اوپر جو ازرائیل نے ظلم کیا ہے اس کے اوپر پہلے تو معافی مانگے اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ازرائیل نے حماس اور اس کے بعد گزہ اور اس کے پاس تمام کے تمام شرکوں تباہ کر دی اس کا قادر طور پر بنائے لیکن ناظرین یہاں پہ بات صرف ایک بات کیا رہی ہے وہ بات یہ آ رہی ہے کہ ازرائیل چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جنگ ختم نہ کریں اور یہ بات اعلان کر رہے ہیں کہ ہم رمضان شریف میں مسلمانوں کیا مقدس مہینہ ہوتے ہیں ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم جو ہے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جبائیل نے بھی بیان دے دیا ہے لیکن ناظرین ہملے پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہے بار بار ازرائیل ہملے کر رہے ہیں یہ صرف ایک میڈیا کو دکھاوا ہے کہ ہم جنگ نہیں کر رہے ہیں ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں ہم عمل لے کرنا چاہتے ہیں لیکن اندر اندر سے بقاعدہ طور پر پلس سینک پر ظلم ہو رہا ہے لیکن ناظرین یہ جنگ صرف ایک ہی طریقے سے ختم ہوگی اور وہ صرف ایک طریقے سے جب ختم ہوگی جب اس جنگ بندی میں سپیشلی سیز فائر ہوگا ازرائیل جو ہے واپس یسے ہم آس کہتا ہے کہ ازرائیل اپنی ساری آرمی جو ہے وہ گزہ سے نکالے تو تب ہی جو ہے وہ امن اور صلاح قائم ہوگی تو افلی ناظرین آج آپ کو ہماری انفارمیشن اور ویلوگ پسند ہوگا اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اور ویلوگ پسند ہوگا تو کمیٹ سیشن میں جائیں کمیٹ کا ازار کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ